بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مجید ایس سائیلہ انسٹیکٹر پیڈیز برو کا بات آج ہم تھانے کے ریجسٹروں کے بارے کوئی ڈسکس کریں گے جس میں سے جو پہلا ریجسٹر ایف ای ای آر ہے یہ باپ نمبر بائی فکرہ نمبر سنتالی کے تحت تھانہ میں مرتب کیا جاتا ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو حصہ قابل دستاندازی جرائم کا ہے دوسرا خفیفہ جرائم کا ہے یہ ایف ای آر کے انڈیکس سمیت یہ ڈائی سو اراغ پر ایف ای آر شامل ہے اور دو سو صفات پر یہ ایف ای آر چار پرت میں مشتمل ہے تو اس کے چھے خانے ہوتے ہیں جس میں سے پہلا خانہ وقت ترجوع ہے دوسرا مدعی کا ہے تیسرا افینس کا ہے چوتھا پھانا سے بکوہ کا فاصلہ کا ہے پانچوہ جو ہے وہ بولت وقت یا کو تخیر ہونے کی وجہ اندراج کی جاتی ہے تو چھٹا خانہ جو ہے ڈاک روانگی کا ہے اگر جرم افینس جو ہے وہ ہینیس ہو تو سپیشل روانگی کا لفظ دیا جاتا ہے اگر چھوٹا ہو تو وہ ڈاک روانگی ڈیٹ ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ساٹھ سالہ ریکارڈ ہے دائمی کا میں ریکارڈ ہے تو اس میں جو ریجسٹر نمبر جو اس کی ہیں اس کے مطلقہ چار شرائطے ہوتی ہیں جرم مقابل دست اندازی ہو تو درجہ ہوتا ہے ایسا جو خود کرتا ہے یا کس سے کرواتا ہے مستغیث جو آتا ہے وہ لکھاتا ہے اس کا سین گھوٹا کرویا جاتا ہے تو جو لکھواتا ہے اس کو پڑھ کس رہا جاتا ہے تو اس کے جو ہیں تین ترسیلیں ہیں پہلا جو پیپر ہے اس کا فرسٹ کاربن وہ ڈی پیو ساب کو بجوائی جاتا ہے دوسرا پیپر جو ہے علاقہ مجلسیٹ کو تیسرا جو ہے وہ مستغیث کو دی جاتا ہے تو یہ اگر انڈیکس کے بھی تین اسو ہوتے ہیں انڈیکس زمنیات ہیں تو وہ یہ ترسیل ہے یہ مستغیث بجوانی کی درہا واپس تجویز کے جب آتی ہے مسئول ہوتے ہیں تین اسو میں انڈیکس ہوتا ہے تو یہ اشارت کے بارے میں جب اگر جسٹر نمبر دو ہے جو وہ رزنامچہ ہے وہ باپ نمبر بائی فکرن بیڑا تالی کے تحت کھانا میں رکھا جاتا ہے اس کے پانچ کھانے ہوتے ہیں یہ کاربن کا پیس ہے یہ پرت تیار کیا جاتا ہے جو کہ اس کا کاربن پرت جو ہے وہ سرکلہ آفیس کے پاس بجوائی جاتا ہے یہ اس کا آگاز آٹھ بجے سے لے کے آٹھ بے تک ہوتا ہے تو یہ اس کی رپٹ نمبر ایک جو پہلی آگاز ہے لاس لیج کی بندش کی ہے بندش کی رپٹ دیتے وقت تو اس میں جسٹر نمبر بیس کے دو حصے ہیں مادر پیسگی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ پانچ کھانے ہیں اس کے نمبر شمار ہے انطلاع دو ہندہ ہے نویت ہے تاریخ ہے اور خلاسائی رپورٹ ہے یہ دخہ چتالی پولیس ایکٹ نمبر پانچ اٹھارہ سو کارٹ اور آرڈر دوزار دو کارٹیکل ایک سو ستارٹ اور باب نمبر بی فکر نمبر اٹھالی زیمن وان ایک پہ تھانہ پہ مرتب کیا جاتا ہے اسی طرح جسٹر نمبر تین ہے جو احکام قائم العمل ہے باب نمبر بی فکر نمبر تری پن پر یہ تھانہ میں رکھا جاتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سٹینینگ آرڈر ہے ایک سرکل آرڈر ہے تو اسی طرح جسٹر نمبر چار ہے وہ روپ عوشہ ملزمان پہ مشمل ہے نہیں ان کے مقدمت درج ہوئے ہیں دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ بشنگیں تو اپنے تھانے کے ہیں لیکن وہ جو کارویں پائیں انہوں نے مقدمت درج ہوئے ہیں دوسرے علاقے کے تھانوں میں ہیں تیسرا جو حصہ اس کا فوجی مفرور کا ہے جو اس کا فام باب نمبر چھمبی فکر نمبر سولہ زیمن نمبر چھے پہ یہ اندراج کیا جاتا ہے اس کا حضف ہے اسی طرح جسٹر نمبر پانچ ہے جو باب نمبر بائی فکر نمبر پچپن پہ تھانے میں مرتب کیا جاتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں جو کاغذات چٹھی پتر جو اپنے محکمہ کے افسرانے بالا سے آتا ہے ان کا اندراج کیا جاتا ہے اور دوسرے میں جو حکم عدالت کی ہوتے ہیں سمن ہوتے ہیں ورنٹ ہوتے ہیں مجھتریک رکری وہ یہ تلاشی کے بارے ان کا اندراج کیا جاتا ہے دوسرا حصہ بھی اس کا بھی قیدہ فام ہے جو باب نمبر ستائی فکرہ نمبر سولہ زمان نمبر چار پہ مرتب کیا جاتا ہے اسی طرح جسٹر نمبر چھے ہے وہ باب نمبر بائی فکرہ نمبر چھپنجہ پہ یہ تھانا میں مرتب کیا جاتا ہے اس کے بھی چاری سے ہوتے ہیں پہلے حصے میں وہ تصدیق چال چلن جو ویریفکیشن سرکاری ملاد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے فام کا اندراج کی جاتا ہے اس میں رکھے جاتے ہیں دوسرا جو برزمانت لوگ ہوتے ہیں ان کا نام اندراج کی جاتا ہے تیسرا جو ہوتا ہے اس میں وہ ناکول کلندراجات ہوتی ہیں ان کے مطلق ناکول کلندراجات سنبھالی جاتی ہیں تو چوتھے جو حصہ اس کا چار میں وہ اتفاقی مواد جو آئے اتفاقی مواد یعنی کہ جو مرگ اتفاقیہ کے مطلق فام نمبر پچی پینتی الف بے جیم